اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے کتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروے کار لاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیالت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے کہنے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلہ لے لیا کچھ اسنہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کئی سراخ تھا تو وہ آٹا گرتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سراخ پہنچ گیا پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا لازفاش کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وقت جا کر یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سمان میری امانت تھا تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا ہے جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوئی لگاتے ہیں لوگ پہلے اس کے مقام پر پہنچے اس نے سافرکار کر دیا تلاشی نے نہیں چیز نکلی نہیں اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں انشان وہ وہاں پہنچ گئے یہودی کے ہاں برامت ہو گئے ہیں یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھتے ہیں یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے گھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا اور پوری قوم اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آگیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام کا یہ جھوٹا اعزام لگ رہا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے خیانت کرنے والے کے طرف سے آپ وقالت نہ کریں اس کے سہارا نہ بنیں اس کو مدد نہ پہنچائیں اب خصیمہ بحث کرنے والا لِلْخَائِنِينَ عَلَلْخَائِنِينَ ہوتا تو خائنوں کے خلاف لِلْخَائِنُوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی چیز پر اللہ سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یَقِنًا اللَّهَ تعالیٰ بخشنے والا ورحیم ہے وَلَا تُجَادِنَ عَلِلَّ جُرَ يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ آپ من جھگڑی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اب ہم یہ امید لگائے بیٹھیں حضور ہماری طرف سے شفاعت کریں گے چاہاں ہمیں بیمانیاں کی ہیں حرام خوریاں کی ہیں شریعت کی دجیاں بکے رہی ہیں تو حضور جوہا کہ ہماری شفاعت کریں گے یہاں فرمایا جائے وَلَا تُجَادِنَ حَلِلَّ جِرَ يَخْتَارُونَ اَنفُسَهُمْ مَتْ جَگَرْ یہ آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی طرف سے ذکارت مت کیجئے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں خیالت کرنے والے اور گناہگار ہوں یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے ہیں حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقی کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یا تک کہ حضور کو بھی بچلانے کے حد تک تم پہنچ گئے وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَمْهُمْ يَعْمَلْ قِیَامَةً قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھوڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجئے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کیجئے زمین کا کوئی تکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھ لے کہ چاہے میری عدالت سے دگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنرم زمین کا ٹکڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹکڑا لے کر نہیں گیا ہے یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی مواہیاں ہو رہے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بڑھلے پر تو نہیں تھا جہاں اللہ محصور بحسوس کرتا تھا آپ کو متنبع فرما دیتا تھا ہاں تمہا اولائے یہ تمہیں لوگ ہو جادل تم عنہم فی الحیات دنیا تم نے بہت دھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فَمَنْ يُجَادُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو کون ہے جو اللہ سے دھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ یا کون ہوگا جو اس کا کارسات بن سکے گا ان کا وکیل بن سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً عَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر زندھائے گا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وہ اللہ کو پائے گا غفور الرَّحِيم سیدھی روشیں غلطی ہو گئی خطا ہو گئی مان لو جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو اللہ سے استغفار کرو آخرت کی سزا سے چھٹکا رہا بھی جائے اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ وَمَنْ يَقْسِبْ اسْمَنْ فَإِنَّمَا يَقْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَتِيَةً اَوْ اسْمَنْ سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَن اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمائا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی طلب لگا دی ایسے شخص پر جو بری ہے یہودی تو بری تھا اس کو سزا دلوانے کے لیے سب تلگئے تو سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَن جو بری ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا اس میں کوئی گناہ میں حصہ نہیں فَقَدْ يَحْتَمَ لَبُوْتَانَ وَإِسْمَ مُبِينَ تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا طوفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا ہے وَلَوْ لَا فَقْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ اب یہ حضور سے خطاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالی نے بروقت آپ کو بطلہ نہ کر دیا ہوتا وَلَوْ لَا فَقْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے پر تل گیا تھا کہ آپ کو گبراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصلہ کروالے عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور وہ جو غیب جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے گناہ جو یہ ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے وَلَوْ لَا فَقْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمَنْ يُدِلُّوكَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حقیقت میں وہ نہیں دمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ اور اے نبی وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع پر بروقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وَأَنجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیے وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقِنًا اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے صدق اللہ العظیم